اسلام علیکم ممی فیری بلوگ ان کوکنگ میں آپ کو ہو شامدین آج ہم بنانے لگے ہیں متنجن چیزیں دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ ہے گرین رنگ یہ ہے ییلو یہ ہے ریٹ الائیچی اور یہ ہے مزددار سی چم چم ادھر آگیا ریڈ مربا یہ آگیا گرین مربا یہ چینی ہے اور یہ دھائی گلاس چاول بوائل ہے اور یہ دو گلاس چینی ہے اور یہ گھی ترکے کے لیے بہت ہی آسان ریسپی چاول میں نے بوائل کر لی ہے جب اس کو پکا کے آپ کو دکھانے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہونا جھٹ پر فٹا فٹیا کتنا خوبصورت بنے گا یہ ہمارا متنجن لے گئی یہ دیکھیں جی آئیڈ جو گھیئی ہے نا وہ ڈالی گرم ہو گیا گھی اب اس میں سبس لچیاں ڈالنے لگیا اچھا اس میں میوے بھی ڈالتے ہیں گری بھی ڈالتی ہے اپنی مرضی ابدام بھی ڈالیں پستہ ڈالیں گری میوہ بھی ڈال لیتے ہیں نہیں آپ نے ڈالیں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں چلی اس پر سٹاپ کریں نہیں نہیں ابھی سوٹ ابھی پہ بھی ڈال جاگا کوئی مشکل نہیں اب یہ جیسے ہی یہ لائچیاں ڈال جائے ہیں ہم اس میں ساتھ میں ڈال دیں گے چینی یہ چینی جیسی ہی اپنا سا سا ایک سے دو گھومپانی ڈالیں گے ڈال کے جیسے اس کی چاس تھیار ہوگی پھر اس میں ہم ڈالیں گے اپنے چاول سٹ نہیں ہوئی ابھی اس کو تھوڑا سا چمچے لائیں گے تاکہ چینی تھوڑی سی یہ دیکھیں جیسے چینی گھولے گی تو بھی میں اس میں تھوڑا سا ڈال دوں گی پانی پانی اتنا زیادہ نہیں ڈالنا پانی بس تھوڑا سا ڈالنے یہ یہ دیکھیں آدھا کا پانی ڈال دیں اس میں چینی کا ہلکا سٹ ہو جائے گا اور ہمیں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی اس میں یہ چینی اچھی طرح کر جائے چینی اچھی طرح کر لے گی تو ہی کام اچھا لگے گا ورنہ کام اچھا نہیں لگے گا چلیں جی میں ڈال دیا چاول اب یہ چاولوں کو اچھی طرح اس میں ہم نے پکانا ہے چاولوں کے اندر چینی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو اچھی طرح خوشک کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر آگے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میں پھر آپ کو اس پر بتاؤں گی یہ دیکھیں چاولوں کو اپر نیچے مکس کر دیا یہ سارے ساتھ ہی چینی نے اپنا رکھیں پانی چھوڑنا شروع کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی چینی نے چھوڑنا شروع کر دی اب میں آپ کو پانچ سے دس من بعد ملتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ چاول سارے میرے خوشک ہو گئے میں نے اس میں میوہ ڈالا تھگی بھی ڈالی تھی اب میں یہ دیکھیں ایک سائی پر میں نے ذرا ذرا سا جال کے آپ کی اپنی مرضی یہ تھوڑا ڈالیں میں نے ہلکا سا یہاں پر گرین رنگ ڈالا ہے دمیان کے اندر میں یہ یلو رنگ ڈالیں نہیں وہ غلطی سے ایک ہی جگہ پر سارا ڈال گئے لیکن میں نے اس کو پھیلا دیا یہ بڑے ہی اچھے آپ کا بزار جیسے دنہا متنجن تیار ہوگا کلرز کم ڈال لیں آپ کم ڈال لیں زیادہ ڈال لیں کوئی نہیں میں چھوڑکی سے ڈالتی آل میں جمج سے ڈالیں تو اس لئے یہ صحیح طرح پراپر نہیں سے ڈالیں لیکن آپ اللہ کا شکر ٹھیک ہو گئے اب یہ دیکھیں جو ریڈ مربع ہے وہ میں ریڈ والی سائٹ پر ڈال ہوں ہی جو گرین مربع ہے وہ میں گرین والی سائٹ پر ڈال ہوں لیکن میں ابھی اس میں جو چم چم ہے وہ نہیں ڈال ہوں ہی وہ میں گارنش میں میں نے رکھیں کیونکہ وہ بچوں نے بھی اس میں سے کافی غائب کرتی تھے باقی میں نے گارنش کے لئے رہ دیں اب میں اس کو مزید دم دیتی ہوں دس میٹ کا یہ دیکھیں یہ مددار سے چاول تیار ہے اب ہم اس کو ہی لاؤ کے مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ان سب چاولوں کو مکس کی ہے یہ کتنے پیارے اس کے سفید تیلہ لال اور سبس کلر آگئے اب میں اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیں جی یہ جھٹ پر مزید دار سا ہمارا مطل جانتے ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی وہ نہیں اب یہ دیکھیں ان میں ہم نے کلر ڈالے تھے وہ آپس میں نہیں مکس ہوئے دیچکی میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دیچکی میں بھی کلر آپس میں مکس نہیں ہوئے ہر کلر ڈاگ ڈاگ تھوڑا سا اس میں گھی زیادہ ڈالتا ہے باقی جو ہے یہاں پہ پیاری سی پچھر آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ آپ بنائیے گا بتائیے گا کیسے بنی ہے اور دعاوں میں چاہتے ہیں جھٹ پٹی مطل جانتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبھائیں کومنٹس کیجئے بنا کے ہمیں شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کی سبسکرائب کی موسیقی